اسے علم تہا کہ یہاں قریبا ہر گاؤں میں موجود مندر میں لوگ آج جگراتہ کر رہے ہوں گے کسی بھی بھگت کے کپڑے ہتھی آئے چاہ سکتے تھے کسی بھی طرح اس نے سوچا اور اپنی سوچ پر عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کر لیا اب کھیتوں کا سلسلہ اس نے چھوڑ دیا تھا اور اپنے حساس کان کسی مندر کی شور کو سننے کی طرف مائل کر رہا تھا پندرہ بیس منٹ کے بعد ہی اس کی مراد برائی عورتوں اور مردوں کی ملی جلی بے ہنگم آوازوں کے پسے پردہ تاشے چینے اتنی شدت سے بجائے جا رہے تھے کہ بہروں کے بھی کان کھول دینے کو کافی ہوتے آواز سے سمت کا اندازہ کر کے اس نے اسی جانب پیش قدمی شروع کر دی دھن کی وجہ سے سامنے کا منظر دور تک تو نظر نہیں آ سکتا تھا بس وہ آوازوں کے اندازے سے ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا پھر دھن کی اس دبیز چادر سے ایک مندر پر کیے گئے چراغان کے اثار نمائیہ ہونے لگے مندر کو بجلی کے کمکموں سے سجایا گیا تھا لیکن دھن میں روشنیاں کچھ دھندلی پڑتی جا رہی تھی تھوڑی دیر بعد ہی وہ گاؤں کے باہر بنے مندر سے کچھ فاصلے پر ایک کھیت میں بیٹھا صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا جلد ہی اس نے اندازہ لگا لیا کہ مندر کے نزدیک بھٹکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی کامیابی صرف ایک ہی صورت میں ممکن تھی کہ کوئی بدقسمت رام بھگت کسی ضروری حاجت سے اس کھیت کی طرف آئے اور وہ اس کا شکار کر لے پندرہ بیس منٹ اسی جانلیوہ انتظار کی بھینٹ چڑھ گئے لیکن کوئی اس طرف نہ آیا مایوس ہو کر اب خان نے یہاں سے اٹھنے اور مندر سے گاؤں کی طرف جانے والے راستے پر قسمت آزمائی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا ابھی وہ اٹھنے کے لیے پرطول ہی رہا تھا جب اچانک اس کے کانوں میں رام رام کی بھنک پڑی خوشی سے اس کا دل بلیوں اچھل پڑا دھن میں اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آواز کی سمت دیکھنا شروع کر دیا جلد ہندھیرے میں ایک خیولہ سا نمائع ہونے لگا نوارد کے ہونٹ سردی سے کپکبا رہے تھے اور اس کے موں سے رام رام بھی بڑی مشکل سے اور بہت بگڑی ہوئی شکل میں ادھار ہو رہا تھا خان کماد کے کھیت میں شست لگائے بیٹھا تھا رام بھگت اس کے نزدیک آ رہا تھا یہاں تو یوں بھی بہت ہندیرہ تھا اگر دن کا اجازہ بھی ہوتا تو بھی اس کے لیے خان کو دیکھ لینا ممکن نہیں تھا اس نے خود کو چھپانے کی خصوصی ترویت کمانڈوز سے حاصل کی تھی اور کھیت کا ایک حصہ بن کر وہیں بیٹھا ہوا تھا نوارد اس سے با مشکل چند گزیہ آگی گیا تھا جب خان نے بیٹھے بیٹھے اچانک اپنے پوزیشن بتلی اور چیتے کسے انداز میں پنجوں کے بل اچل کر اس پر سوار ہو گیا ایک تو سردی نے ہی اس کا حال پتلا کر رکھا تھا اوپر سے خان آسمانی آفت کی شکل میں اس کی گردن دبوچ رہا تھا خوف کے مارے رام بھگت کا یہ حال تھا کہ اس کے موہ سے کوئی آواز تک نہیں نکل رہی تھی دوسرے ہیلے میں اس کا شکار زمین چاٹ رہا تھا آدمی درمیانی عمر کا دھان پانسہ تھا اس کے گنجے سر پر لٹکی بالوں کی لٹ اس کے دھیٹ برہامنی ہونے کی چگلی کھا رہی تھی خان نے اس بیوہوش برہامن کو کندے پر لادا اور ایک سمت کو چل دیا اس نے کچھ کر گزرنے سے پہلے آنے والے وقت کے متعلق بھی پلاننگ تا کر لی تھی اسے علم تھا کہ اس کا شکار ہوش میں آتے ہی چیخنا چلانا شروع کر دے گا اور اس کا بھانٹا پھوٹ جائے گا اور وہ نہیں چاہتا تاکہ صبح ہونے سے پہلے اس کی تازہ واردات منظریام پر آئے قریباً آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد وہ مطلوبہ مقام پر پہنچ گیا یہ کھیتوں میں گھرا ہوا ایک ٹیوب ویل تھا جس کے مالک نے یہاں ایک اچھا سکمرہ بنا رکھا تھا کماد کی فصل پک چکی تھی اور خان جانتا تھا کہ اس ٹیوب ویل کا مالک اگر اس طرف آیا تو صبح وہ کافی دیر گئے سے آئے گا اس لکڑی کا دروازہ کھولا تو دروازے نے اس کی حرکت پر شدید اعتجاج کیا تھا اندر موجود واحد چار پائی پر اس نے بے ہوش پندر جی کو پھینکا اور اس کی دعائن رسی کھولنے لگا اس نے اپنے شکار کی جسمانی ساخت کا اندازہ لگانے کے بعد ہاتھ ذرا ہلکہ رکھا تھا اس کے باوجود وہ جانتا تھا کہ دو تین گھنٹے تک یہ جاگ نہیں سکے گا بے ہوش پندر کے پاؤں اور ہاتھ اس نے اس طرح چار پائی سے باندھیے تھے کہ اگر وہ چاہے تو خود کو رسیوں سے آداد کرا سکے لیکن اس میں خاصا وقت لگ جاتا اسے علم تھا کہ اول تو خفزودہ پندر کے ہوش میں آنے کے بعد ہوا سی باگتا ہو چکے ہوں گے اور اگر اسے اکل بھی آگئی تو بہت دیر کے بعد آئے گی رسی سے ایک چھوٹا ٹکڑا اس نے علیدہ کر لیا تھا باندے سے پہلے اس نے رام بھگت کو اس کے لمبے گھیروے چولے سے بینیاز کر دیا تھا اس کے گلے میں لٹکا جینوہ اور دوسرے دھاگے بھی اس نے اتار کر اپنے گلے میں پہن لیے تھے چولہ ہاتھ میں پکڑے وہ باہر آ گیا دروازے پر تو اس نے دوبارہ باہر سے کنڈی لگا دی تھی اور رسی کا وہ ٹکڑا جو اس نے کاٹ کر الگ کر لیا تھا اس طرح کنڈی میں پھنسا دیا تھا کہ اندر سے بہت زور لگانے پر بھی دروازہ نہیں کھل سکتا تھا باہر آ کر اس نے اپنا کوٹ اتار دیا تھا اور باقی کپڑوں پر وہی گھیروی رنگ کا لمبا چوگا پہن لیا تھا ماتے پر تلک تو لگا ہی رہتا تھا گلے میں جینوہ اور الٹے سیدھے دھاگے ڈال کر اب وہ رام بھگت بن چکا تھا اس طرح کم از کم اس کے لیے نزدیکی کسی شہر میں داخل ہونا قدر آسان ہو چکا تھا واپسی کا سفر کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا کوٹ اس نے کھیت میں دبا دیا تھا اور اب بڑی تیزی سے منہرلال کے سمجھائے ہوئے نقشے کے مطابق سوئے منزل گامزن تھا اس نے اس دوران ریلوے لائن اور دو تین نالے عبور کر لیے تھے اور اب وہ اندازن پندرہ بیس میل دور نکل آیا تھا صبح کے اثار نمودار ہو رہے تھے آسمان پر صبح و کازب کی سرکھی نمائیہ ہونے لگی تھی لیکن دھند بددستور گہری ہوتی جا رہی تھی ابھی تک اسے کسی خطرے کا سامنہ نہیں ہوا تھا اس کا اندازہ تھا کہ اس طرف سے ناکام ہو کر اب بھارتی سیکیورٹی نزدیکی قسموں اور شہر میں اس کے لیے جال پھیلائیں گے لیکن کھیل اب اس کے لیے نیا نہیں رہا تھا وہ اب اس میں بے نام سلطفی محسوس کرنے لگا تھا اگر وہ منہرال کے سمجھائے ہوئے نقشے کے مطابق چلا تھا تو اب جس قسمے کے اثار نمودار ہونے لگے تھے وہ یقیناً ماکن پر ہی کا قسمہ تھا سورج نے بھیگے ہوئے کھیتوں اور گہری دھن کے اکب سے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا اور خان کے قدم بڑی تیزی احتیاط اور اعتماد سے ماکن پر کے اس بڑے مندر کی طرف اٹھ رہے تھے جس کے لاؤڈ سپیکر نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا جگراتہ ختم ہو رہا تھا اور اب اس مندر سے رام سوامی اچسپ کا جلوس تیار ہو کر نکل رہا تھا منہرال کے بتائے ہوئے نشانات کی مدد سے اس نے پہچان لیا کہ یہ واقعی ماکن پر ہے تھوڑی دیر بعد وہ ماکن پر کے ایک بازار میں سردی سے سٹھٹرتے لوگوں کے ساتھ رام رام کی مالا جبتہ بڑے مندر کی طرف جا رہا تھا یہ سب لوگ اس جلوس میں شرکت کے لیے نزدیکی دیہاتوں سے گیروی رنگ کے لمبے لمبے چولے پہنے اس طرف آ رہے تھے ماکن پر کے نزدیکی تین چار دیہاتوں کے نام ذہن میں دھرا کر اس نے خود کو دل ہی دل میں ایک دیہات سے منصوب کیا اور بڑے اعتماد سے مندر کی طرف چل دیا رام کی پال کی مندر کے باہر دھری تھی اور اردگرد کے دیہاتوں کے سینکڑوں لوگ وہاں جمع ہو رہے تھے لوگوں کی اس بھیڑ میں وہ بھی غائب ہو گیا جلوس کے شرکاں میں مقامی مندر سے پرشاد تقسیم کیا جا رہا تھا خان نے مٹھائی اور چائے کا ایک بڑا مگ پی کر خود کو تازہ دم کیا اور اپنی راہ چلنے لگا جلوس نے اب آہستہ آہستہ رنگنا شروع کر دیا تھا لوگ اونچی اونچی آواز میں کورس کی شکل آرتھی گا رہے تھے وہ بھی شرکاں کی آواز میں آواز ملا کر بڑے خشو خضو کے ساتھ رام نام علاپ رہا تھا جلوس نے شہر کا چکر لگانا شروع کر دیا تھا اور اس کے شرکاں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی تھی جلوس اب شہر کے بڑے دروازے سے گزر رہا تھا جلوس کے ہزاروں شرکاں نے اسی رنگ کا اسی طرز کا لیواز پہن رکھا تھا بزار کے دونوں اطراب بنے مکانات اور دکانوں پر سے لوگ جلوس پر پھولوں کی پتیاں نشاور کر رہے تھے ان پتیاں نشاور کرنے والوں میں سے دو تین مشتبہ چہرے بھی دکھائی دیئے لیکن اب وہ ان کی دسترس سے باہر ہو چکا تھا جلوس کے شہرکاں اب پہلے سے تیار لاریوں میں سوار ہو کر امبالا جا رہے تھے جہاں کسی بڑے مندر میں پوجہ کی آخری رسومات ادا کرنی تھی خان بھی ایک ایسی ہی لاری کی چھت پر دوسر لوگوں کے ساتھ سوار ہو گیا وہ جان بوجھ کر چھت پر بیٹھا تھا لوگ لاریوں میں بری طرح ٹھسے ہوئے تھے چھت پر بھی سوار تھے اور لاریوں کی پوچھ سے لگی لوہے کی سیڑھیوں سے بھی چمٹے ہوئے تھے یہ ٹوٹی بھوٹی لاریاں یاتریوں کے بوجھ سے دبی ہوئی تھی اور خان کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی بلہ میں پچک کر رہ جائیں گی شہر کے باہر تک ایسی لاریوں کی کتار لگی ہوئی تھی اور وہ کیڑی کی چال چلتی شہر سے باہر امبالا کو جانے والی سڑک کی طرف رینگ رہی تھی اب وہ لوگ شہر سے باہر آ چکے تھے مسلسل جوش و خروش کا مظاہرہ کرنے اور نعرہ لگانے سے خان کو اپنا حل کا اب دکھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اس کے جوش میں اب خاصی کمی آ گئی تھی شہر کے باہر دو تین میل تک یہی کیفیت رہی اچانک خان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا کیا ہے ایک پندت کے سر پر جوں ہی اس نے پاؤں دھڑا وہ زور سے چلایا شما کی دیا خان نے اوپر بیٹھے بیٹھے انگلی سے پشاب آنے کا مقصود اشارہ کیا پندت نے بڑھوڑاتے ہوئے اپنا کندھا ایک طرف ہٹا لیا اور خان باقی لوگوں کی گالیاں سنتا رینگتی بس سے نیچے اتر آیا اس نے پشاب کرنے کے لیے واقعی کھیتوں کا رک کیا تھا لیکن کھیتوں میں وہ رکا یا بیٹا نہیں تھا بلکہ اندر ہی اندر چلتا رہا اسی دوران اس نے چولے سے نجات حاصل کر لی اور اسے کھیتوں ہی میں دبا دیا سوار ہو چکا تھا بس نے اسے دوپیر کے بعد پٹیالہ پنچا دیا لاری اڈے پر پہنچتے ہی اس نے بازار کا رک کیا اور ایک وشنو ڈھاوے میں جاگوسا دال پھلکہ کھانے اور چائے پینے کے بعد وہ خود کو ہلکا پھلکہ محسوس کرنے لگا تھا اس کے چہرے پر دور دور تک کہیں بھی تھکاوٹ کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے پٹیالہ ہی کہ ایک ہوتل میں اس نے اپنے لیے ایک کمرہ بک کروا لیا اور جب وہ ہوتل میں داخل ہو رہا تھا تو خاصا محذب دکھائی دے رہا تھا ایک بریف کیس اس کے ہاتھ میں تھا اور تازہ خریدے گئے ریڈی میٹ کپڑے اس نے پہن رکھے تھے اسی ہوتل سے اس نے دہلی میں اپنے گھر کے لیے کال بک کروای جب وہ اپنے کمرے میں موجود ٹیلی فون ایکسٹینشن پر دہلی میں رمہ سے بات کر رہا تھا تو اسی ہوتل کے مینجر کی جو مقامی سی آئی ڈی کا ٹاؤٹ بھی تھا مکمل تسلی ہو چکی تھی رمہ نے اس کے مقتصر مدت کے لیے غائب ہونے پر بھی بڑی بے کراری کا اظہار کیا تھا اور خان نے جان بوجھ کر مسٹر سہائے سے بھی بات کی تھی اور یہی بہانہ تراشا تھا کہ وہ یہاں پنجاب میں سستی مارکیر دیکھ کر آیا ہے اس نے مسٹر سہائے کو بتایا تھا کہ اس نے پٹیالہ میں کینوس بنانے والے بہت سے کاریگروں سے جنہوں نے اپنے گھروں میں پاور لمز لگا رکھی ہیں بات چیت کر لی ہے مسٹر سہائے تو اس پر بچھا جا رہا تھا رات کا کھانا خان نے اپنے کمرے ہی میں منگوایا اور جلدی سو گیا اگلے روز علال صبح اس کی آنکھ مندروں اور گردواروں میں سے اٹھنے والی پوجہ پارٹ کی شور سے کھلی ہوتل کے منیجر نے جسے اس نے رات ہی اپنا دوست بنا لیا تھا اس کے لیے صبح و دس بجے جانے والی گاڑی کے اول درجے کی سیٹ بک کروا رکھی تھی اس نے خان کو بڑا بسنس مند سمجھ کر درخواست کی تھی کہ وہ جب بھی پٹیالہ آئے اس سے ضرور ملاقات کرے خان نے بھی رسمن اسے جوابی دعوت دی دی شام گئے جب وہ دہلی کے سٹیشن پر گاڑی سے اترا تو کشور اور رمہ اس کی استقبال کے لیے موجود تھے اس نے راہ ٹیلی فون پر رمہ کو اس بات کا امکان ظاہر کیا تھا کہ شاید اس ٹرین سے واپس آئے اور وہ یہاں سٹیشن پر چلی آئی تھی میں تو اب جاتا ہوں دیدی تم سبھالو بھئیہ کو کشور نے سٹیشن کے باہر آ کر موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے ہوئے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ رمہ نے بظاہر ناراضگی کا اظہار کیا شکر ہے بھگوان کا بھائی اسے ساتھ لانے کی ضرورت ہی کیا تھی خان نے اس کی روانگی پر تھنڈی سانس لی جواب میں رمہ ہلکا سا کہکا لگا کر رہ گی دونوں نے سیدھے گھر جانے کی وجہ ایک ریسٹورینٹ کا رک کیا اور تھوڑی دیر بعد ہی دیلی کے ایک مشہور ہوتل کے فیملی کیبن میں بیٹھے ہوئے دونوں کافی کی پیالیاں سامنے رکھے اپنے مستقبل کے خواب بن رہے تھے حال میں ہلکا ہلکا میوزک بج رہا تھا اور خان رمہ کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا جو اس سے صاف صاف کہہ رہی تھی ستاروں کی تابنگی اور بہاروں کی رنائی صرف ہمارے ہی دم سے ہے ہمیں ہی تو ہیں جنہوں نے سمندروں کو گہرائیاں دی ہیں دونوں کی درمیان میز پر موجود ہونے کے باوجود رمہ کے پیار کی تپش اس کو جلائے جا رہی تھی اس کا بدن آگ کی طرح حرارت بکش رہا تھا اور دل دودھ میں دھوے سنگے مر بر کی طرح اجلا اور بے دھاگ تھا خان نے کئی مرتبہ اس کے آبنوسی ماتے پر ایک پرسرار پرتقدس سے چمک لہراتی دیکھی تھی اور اس لمحے اسے جلڑکی کسی اور ہی دنیا کی مخلوق دکھائی پڑتی تھی دوسری طرف رمہ سوچ رہی تھی کہ کیا دنگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے اس نے لڑکپن ہی سے جو ایک خواب دیکھنا شروع کر دیا تھا اس کی تعبیر کتنی جلدی اسے مل گئی تھی وہ سوچ رہی تھی کہ اس انسار میں کوئی اور ایسی خوشنصیب لڑکی بھی ہو سکتی ہے جس نے اس کی طرح خواب دیکھا اور اس کی تعبیر بھی فوراں پالی ہوتل میں لوگوں کی آمد میں مزید اضافہ ہونے لگا تھا اور رمہ یہاں بیٹی خاصی گھبرات محسوس کرنی لگی تھی آؤ کہیں اور چلتے ہیں اس نے اپنی کھلی آنکھوں سے خان پر جادو پھونکتے ہوئے کہا اچھا خان نے کسی سیرزدہ معمول کی طرح جواب دیا اور اٹھ کھڑا ہوا ایک معدد بیرہ دونوں کو اٹھتے دیکھ کر بل لے آیا تھا بل رمہ نے ادا کیا تھا اور ہوتل کے باہر ایک ٹیکسی کی طرف بڑھنے لگی خان نے اس سے کچھ نہ پوچھا اور اس کے پیچھے پیچھے خاموشی سے کھنچا چلایا کنات پیلس رمہ نے دروازہ بھی خان کے لیے خود ہی کھولا تھا اور اس کے برابر بیٹھتی ہوئی ٹیکسی ڈرائیور سے مخاطب ہوئی تھی راستے میں دونوں میں سے کسی نے کوئی بات نہ کی خان کی خواہش تھی کہ شام ڈھلے تک وہ لوگ گھر پہنچائیں کیونکہ اسے اسی رات اپنے پاس موجود کاغذات کو کسی اور محفوظ ہاتھوں تک پنچانے کے لیے ہدایات موصول ہونا تھی کبھی کبھی تو وہ رمہ کے سامنے خود کو بلکو بے بس محسوس کرنے لگا تھا آج بھی نیلی سہاری میں ملبوس اس آرٹسٹ لڑکی نے اسے مغلوب کر کے رکھ دیا تھا یہ اس کا رو بے حسن تھا کہ خان بہت کچھ چاہنے کے باوجود اسے کچھ نہ کہہ سکا دونوں جمنا کے کنارے کنارے چلتے بہت دور تک آ گئے تھے اس دوران رمہ اس سے باتیں کرتی رہی اس سے اپنے بچپن کے سکول کالج کی باتیں سناتی رہی اور وہ ہوں ہاں کرتا رہا دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیئے اور دریاء کنارے بنے اس مخصوص پتر پر کھڑے ہو گئے جہاں رمہ اکثر اسے لایا کرتی تھی دونوں ایک دوسرے میں گمدور مگروی افق میں ڈوبتے سورج کا نظارہ کر رہے تھے ڈوب جانے سے پہلے شفق کی سرکی سے اس کے سارے دن کا بڑھاپا شگفتا اور جوان لگ رہا تھا اور اپنی موت سے بگلگیر ہو کر اس کا سر جمنا کے پانیوں کی گہرائیوں میں ڈھلکتا جا رہا تھا سورج کی روشنیوں کی موت کا یہ منظر دریاء کی سطح پر زنگی کی بڑی خوبصورت پیاری رنگ برنگی اور متحرک شکلیں بنا رہا تھا شدت سے جذبات سے مغلوب ہو کر اسے رمہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر دبا دیا چلیے رمہ نے کسی پیش آمدہ طوفان کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے وہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا تھا دونوں شام ڈھلے گھر پہنچے تو گھر کے سب ہی لوگ ان کے منتظر تھے شاید کشور نے گھر والوں کو ان کی آمد سے باخبر کر دیا تھا